بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوینٹس او گریڈ 3 hope you all are fine I'm your SST teacher dear students open your books page number 43 dear students in our previous lesson we learn about natural we learn about resources کہ آپ کو میں نے مطلب بتایا تھا کہ resources کیا ہوتے ہیں ذرائع کیا ہوتے ہیں پھر ہم نے اس کی three types پڑھی تھی natural resources تھے human resources تھے and capital resources تھے تو آج ہم پڑھیں گے کہ human resources کیا ہوتے ہیں clear start your reading number one human resources are people who have the knowledge and the skill to produce and sell goods and services کہتا ہے کہ human resources میں وہ لوگ آ جاتے ہیں people دیکھیں human resources میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے اور جن کے پاس مہارت ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو بنا سکیں یا کسی چیز کو بیچ سکیں یا کوئی services دے سکیں services ہوتی ہیں کام examples اب human resources کی examples کونسی ہیں کارپینٹر جیسے کارپینٹر کون ہوتا ہے بچے کارپینٹر ہوتا ہے بڑی ٹھیک ہے لکڑی کا کام کرنے والا اب جو لکڑی کا کام کرنے والا ہے اس کے پاس کیا مہارت ہے اس کے پاس یہ مہارت ہے کہ وہ لکڑی سے ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں بنا لیتا ہے table chair ٹھیک ہے یہ اس کی skill ہے ٹھیک ہے اب ہر بندہ تو گھر میں نہیں بنا سکتا ہے نا تو آپ اس کارپینٹر اس نے یہ کام سیکھا ہوتا ہے اس کے اندر یہ مہارت ہوتی ہے ڈاکٹر اب ڈاکٹر کے پاس کیا skill ہوتی ہے ایک تو اس کے پاس knowledge ہوتا ہے پلس اس کے پاس skill ہوتی ہے کہ وہ بیمار بندے کو ٹھیک کر سکتا ہے teachers teacher start ان کے اندر یہ ایک تو ان کے پاس knowledge ہوتا ہے secondly ان کے اندر یہ مہارت ہوتی ہے کہ وہ اچھی طرح سے بچوں کو کوئی چیز سکھا سکتے ہیں builders یعنی یہ جو building بنانے والے مزدور ان کے پاس یہ مہارت ہوتی ہے کہ وہ block سے یا انٹوں سے building بنا سکتے ہیں مہارت بنا سکتے ہیں farmers کسان کسان کے پاس یہ مہارت ہوتی ہے کہ وہ کھیتی باڑی کر سکتے ہیں اور پینٹر کے پاس یہ مہارت ہوتی ہے کہ وہ اچھی طرح سے کسی بھی چیز کی picture بنا سکتے ہیں پینٹ کر سکتے ہیں people with specialized education and skill can convert the unusable natural resources into something usable یہ بڑی important بات اس نے کی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس special قسم کی تعلیم یا skill ہوتی ہے وہ جو آپ کے ارد کے فالتو چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے ان کو کوئی نئی useful چیز بنا سکتے ہیں جیسے لکڑیاں ہیں جنگل میں اب لکڑیاں grow ہوتی ہیں لکڑیوں کے درافت ہوتی ہیں آپ کو درافت کٹے جاتے ہیں جلائے جاتے ہیں لیکن جو کارپینٹر ہے اس کے اندر یہ skill ہے کہ وہ اسی لکڑی سے آپ کو اچھی اچھی چیر بنا دے گا tables بنا دے گا clear students تو natural human resources میں انسان آ جاتے ہیں کارپینٹر ڈاکٹرز teacher clear